مجھے اس دنیا میں لائیا مجھے بولے نہ چلے نہ سکھایا اوہ مات پتا تمہیں بندن میں نے قسمت سے تمہیں پایا اوہ مات پتا تمہیں بندن میں نے قسمت سے تمہیں پایا مجھے اس دنیا میں لائیا مجھے بولے نہ چلے نہ سکھایا اوہ مات پتا تمہیں بندن میں نے قسمت سے تمہیں پایا اوہ مات پتا تمہیں بندن میں نے قسمت سے تمہیں پایا میں جب سے جگ میں آیا بنی تب سے سیدل چھایا کبھی سہلایا گودی میں کبھی کاندوں پہ بٹھایا میرے سر پر ہاتھ رکھ کر میرے سر پر ہاتھ رکھ کر بس پیارے پیارے لٹایا اوہ مات پتا تمہیں بندن میں نے قسمت سے تمہیں پایا مجھے اس دنیا میں لائیا مجھے بولے نہ چلے نہ سکھایا اوہ مات پتا تمہیں بندن میں نے قسمت سے تمہیں پایا اوہ مات پتا تمہیں بندن میں نے قسمت سے تمہیں پایا میں اٹھا کر سر چل پاؤں اس لائک تم نے کیا ہے کہیں ہاتھ نہیں پھیلاؤں مجھے اتنا تم نے دیا ہے مجھے جگ کی ریت سکھائی مجھے جگ کی ریت سکھائی مجھے جگ کی ریت سکھائی مجھے دھرمک پاٹھ پڑھایا اوہ مات پتا تمہیں بندن میں نے قسمت سے تمہیں پایا مجھے اس دنیا میں لائیا مجھے بولے نہ چلے نہ سکھایا اوہ مات پتا تمہیں بندن میں نے قسمت سے تمہیں پایا اوہ مات پتا تمہیں بندن میں نے قسمت سے تمہیں پایا ماں باپ کی آنکھوں سے میں آنسو بن کے نہ گروں گا ماں باپ کا دل جو دکھا دے میں ایسا کچھ نہ کروں گا ماں باپ کی آنکھوں سے میں آنسو بن کے نہ گروں گا ماں باپ کے دل جو دکھا دے میں ایسا کچھ نہ کروں گا ماں باپ کی روپ میں میں نے ماں باپ کی روپ میں میں نے جیسے بھگوان کو پایا اوہ مات پتا تمہیں بندن میں نے قسمت سے تمہیں پایا مجھے اس دنیا میں لیا مجھے بولے نہ چلے نہ سکھایا اوہ مات پتا تمہیں بندن میں نے قسمت سے تمہیں پایا جب دیو بھی مات پتا کے اپکار چکا نہ پائے نہ گوڑا دربار پردیپ کن سبدوں سے گنگائے جب دیو بھی مات پتا کے اپکار چکا نہ پائے نہ گوڑا دربار پردیپ کن سبدوں سے گنگائے میں فرج نبھا پاؤں تو میں فرج نبھا پاؤں تو سمجھوں گا انس چکایا اوہ مات پتا تمہیں بندن میں نے قسمت سے تمہیں پایا مجھے اس دنیا میں لیا مجھے بول نہ چل نہ سکھایا اوہ مات پتا تمہیں بندن میں نے قسمت سے تمہیں پایا اوہ مات پتا تمہیں بندن میں نے قسمت سے تمہیں پایا بولیے صدگرو دیو کی جے اور آگے ہم لوگ کے بیچ ویراج مان ہیں سنسری انیل صاحب آپ سے بھی نیودین ہیں کہ آپ اس احسر پر ہم سب کے بیچ اپنے ویچار رکھیں کی برا کریں سنسری انیل صاحب بھولیے صدگرو دیو کی کافی دیر سے آپ لوگ بہن سندر چرچہ سن رہے ہیں اس اتسنگ ایسا ہے جہاں یہ ہمارا سدھانت کا ایک ایسا ویچار ہے جہاں نیرستہ ہے رس نہیں ملے گا اس میں رس نہیں ملے گا اس لیے اس ویچاروں کو سب لوگ کے دماغے میں نہیں بیٹھ پاتے ہیں یہ سیدھی اور کھڑی بات اور سیدھی آپ سے بات ہوتی ہے کوئی اوتار کوئی بھگوان کوئی دیوی کوئی دیوتا کوئی کہانی کوئی قصہ ان ویسیوں پر چرچہ نہیں ہوتی ہے اس لیے نیرستہ ہے لیکن جس کو اس میں رس آ جائے ان کا جیون بدل جائے گا آئیے آپ لوگ کے بیچ پجیوار صاحب جی کے آتے تک تھوڑی دیر نیویجن تستود ہے بہن سندر بھجن شروع میں سنیں ماں باپ سے بڑھ کر دجا نہیں ماں باپ کی پرتی شروعات ہوا ہے اتنا سب ہونے کے بعد بھی بچے کیوں بگڑ جاتے ہیں اتنا ست سنگ اتنا جان کی باتیں ہونے کے بعد بھی بچے کیوں بگڑ جاتے ہیں میں اس میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ بچے بگڑتے ہیں اس میں سے اسی پرتیشت گلتی ماں باپ کی ہوتی ہے آپ کہتے ہیں کہ کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ گلتی کہاں پر کرتے ہیں اور گلتیاں کیسے آپ کے گلتی آپ کے جیون کو برباد کرتی ہے اور آپ کے بچے کے جیون کو برباد کر دیتی ہے آپ کی گلتی جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے آپ پڑھاتے ہیں لکھاتے ہیں آپ سکھاتے ہیں آپ سکھاتے ہیں آپ بچے کو سکھاتے ہیں نوکری کیسے کرنا ہے پیسہ کیسے کمانا ہے گاڑی کیسے چلانا ہے مکان کیسے بنانا ہے یہ سارے چیز سکھاتے ہیں موبائل کیسے چلانا ہے کمپوٹر کیسے چلانا ہے یہ ساری ایجیکویشن ساری پڑھائی آپ کرواتے ہیں اور آپ خود کرتے ہیں آپ بچے کو سب پوچھ کراتے ہیں میں آپ سے پوچھوں کیا آپ بچے کو جیون کا پاٹ بھی پڑھاتے ہیں آپ نے بچے کو گھر کیسے بنایا سکھائے بچے اور آپ کے بچے گھر بناتے ہیں اچھے انجینئر بنتے ہیں پیسہ کمانا ہے سکھاتے ہیں آپ بچے کو آپ کے بچے پیسہ کماتے ہیں آپ نوکری کیسے کرنا ہے چیز سکھاتے ہیں بچے کو بچے نوکری کرنا سیکھ جاتے ہیں کیا آپ بچے کو یہ بھی سکھائے کیا جیون کیسے جیا جاتا ہے کیا آپ بچے کو یہ بھی سکھائیں کہ سمجھ کا مہت تو کیا ہوتا ہے کیا آپ بچے کو یہ بھی پاٹ پڑھائیں کہ ما باپ کا سممان کیسے کیا جاتا ہے آپ کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے این چیزوں کے لئے آپ کے گھر میں کبھی چرچہ ہی نہیں ہوتی ہے کہ جیون کیسے جینا چاہیے اس پر چرچہ ہی نہیں ہوتی ہے چرچہ ہوتی ہے ویکاس کے بارے میں چرچہ ہوتی ہے گاڑی, گھوڑے, مکان, دھن ڈاولاد نوکری چاکری کے بارے میں کیا گھر میں چرچہ ہوتی ہے کہ آپ اس میں بھائی بھائی کیسے بولنا چاہیے دیران جٹھان کیسے رہنا چاہیے آپ اس میں ماتا پتہ کو سممان کیسے دینا چاہیے بچوں کو کیسے بولنا چاہیے کیا یہ بھی پاتھ آپ پڑھاتے ہیں گھر میں آپ یہی کلتی کر جاتے ہیں ہر ماں بھاپ کی ایک من میں ایک سکایت ہوتی ہے کہ بچے کہاں نہیں مانتے کیا آپ ان بچوں کو کہا مانی وہ پاتھ پڑھایا ہے آپ نے کیا کبھی آسرم میں لے جا کر کے اناتھاسلہ میں لے جا کر کے کبھی مندیر میں لے جا کر کے دکھایا ہے کہ سادو سنت کیسے ہوتے ہیں سادو سنت کیسے سیوہ کرتے ہیں اپنے قدم پر چل قدم پر قدم ملا کر کے خود مہنت کرتے ہیں خود سفائی کرتے ہیں خود سوچتہ کا دھیان دیتے ہیں بڑوں کا سممان کرتے ہیں بڑوں کا سیوہ کرتے ہیں یہ آسرموں میں لے جا کر کے کبھی پاٹ سکھلایا ہے آپ نے تو یہاں پر آپ کے اندر ایک اتھر ہے گا کہ یہ پاٹ تو میں نہیں پڑھا ہے میں خود اس پاٹ سے اچھوٹا ہوں میں کبھی آسرموں میں جا کر کے سنتوں کو جیون ہی نہیں دیکھا کبھی آسرم میں جا کر کے انہوں کو جیون کو پھالو ہی نہیں کیا تو آپ بچے کو کیسے سکھا پائیں گے آپ کے بچے پوجا بھی کرتے ہیں کیوں کیونکہ آپ پوجا کرتے ہیں لیکن آپ نے اصلی پوجا کس کی کرنے چاہیے بتایا ہے یہ چیز بھی آپ نہیں بتایا آپ ان کی پوجا کرتے ہیں جن کے پوجا کرنے اور نہیں کرنے سے کوئی زیادہ پربھاو نہیں پڑتا ہے جتنی سردھا اور بھکتی سے ابھی سنت بتا رہے تھے گنیس پکچھا میں درگا پکچھا میں اتنی پوجا ہوتی ہے کیا اتنی ہی سردھا اور بھکتی سے آپ سبھی لوگ بیٹھے ہیں اپنے ماں باپ کی پوجا کرتے ہیں اپنے ساس سسور کی پوجا کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بدل جائیں کیسے بدل جائیں گے آپ نے کبھی بستر سے اٹھنے کے بعد ماں باپ کے ساتھ سسور کی چڑھنے اس پرسہ ہی نہیں کیے آپ کے بچے کیسے آپ کے چڑھنے اس پرسہ کریں گے بڑھاپے کی اوازت آج بھارت کا دربھاگ کہیں کہ ہمارے بھارت دیس میں بھردھ آسرم بڑھتے چلے جا رہے ہیں یہ پارٹ کن کا ہے آپ سب کی پارٹ ہے یہ آج اوثر ملا ہے آپ کو آج یہ اوثر ملا ہے آپ سرشٹا ماں باپ بنیے آپ کسی کے کوک سے ماتر بچے پیدا ہو جانے سے کوئی ماں اور پتا نہیں ہو جاتے ہیں دادا اور دادی نہیں ہو جاتے ہیں جب تک ان کے اندر ماتر تبہاو پیدا نہ ہو جب تک ان کے اندر پتر تبہاو پیدا نہ ہو تب تک کوئی ماں اور پتا نہیں ہو جاتے ہیں جنم دینے ماتر سے جنم تو بچے کتے بھی دے دیتے ہیں بچے کے ایک ساں چھے چھے کتے ہو جاتے ہیں کیا اس کو کہیں گے کہ یوگے ہیں انسان کے پاس سکتی ہے آپ اپنے بچے کا ہنر یوگتہ اپنے اندر لا گر کے بچے کو سکھا سکتے ہیں آج اوثر ملا ہے ماں باپ کے سیوہ کرنے کا آج اوثر ملا ہے بھائی اور بھائی پریم سے بات کرنے کا آج تس سالبات چاہے آپ اپنے بھائی سے پونہ پریم سے بات کروں وہ گھڑی چک گئی پونہ نہیں لونڈ سکتی ہے آج اوثر ملا ہے ساس اور سسور میں ماں اور بیٹی کی طرح پریم سے جینے کا اوسر ملا ہے وہ اوسر آپ دس سال بات چاہیں گے نہیں مل سکتا وہ اوسر آج آپ سب کو اوسر ملا ہے اپنے گھر میں بڑے اور بجرگوں کا سممان کرنے کا سیوہ کرنے کا جدی یہ اوسر آپ نے چھوڑ دیا اور کبھی آپ اس اوسر سے چوک جاتے ہیں وہی گلتیاں آپ کے ساتھ ہوگی وہی گلتیاں آپ کے ساتھ ہوگی ایک گھٹنا بتاؤں میں ایک چھوٹا سا بچہ گھر میں رہتا تھا روز آئے دن ساس اور بہو میں روز ٹکرہاڈ چلتی تھی کہوں سے ٹکرہاڈ جیسے سامپ اور نیولے کا ٹکر چلتا ہے وہ ایسے آئے دن روز ٹکر کبھی ساسو ماں بولتی کبھی ان کی بہو بول پڑتی تم اس گھر سے چلے جاؤ بہو تیج درار تھی بولنے میں روز انتیم یہ آتا تھا پڑنام بولتے انتیم میں ساسو ماں کو رونا پڑ جاتا تھا لیکن بہو چوپ نہیں ہوتی تھی کیونکہ سریر کی اوستہ بھی تیج جوانی کی اوستہ سریر سے ینگ تیج بول سکتی تھی تیوج بولتی تھی اور اوثر پڑے تو لاتھی بھی چارج کر لیتی تھی کیونکہ سبیتہ انہوں نے سیکھا ہی نہیں تھا سبیتہ جانتی ہی نہیں تھی وہ جانا ہی نہیں کہ جو میں آج جو میں کر رہا ہوں وہ ہی میرے ساتھ ہونے والا ہے اور آپ جو جو کرتے ہیں نا جتنے لوگ ہیں یدی کہیں آپ گلتی کرتے ہوں گے اپنے ساسو ماں کے ساتھ میں اپنے بھائی کے ساتھ میں اپنے دیران کے ساتھ میں جٹھان کے ساتھ میں آج سے گلتی سسنگ میں جانے کے بعد چھوڑ دیجئے پیسہ سے جیوان نہیں بدلتا ہے پیسہ سے سکھ نہیں ملتا ہے آپ کو بتاؤں میں آپ ایک کروڑ روپیا لے کر کے دلی جیسے بڑے نگری میں چلے جائیے اور وہاں آپ کہیے مجھے ایک تولہ سکھ دے دو ایک تولہ ایک چھٹاک سکھ دے دو بڑے سے بڑے دکان میں جائیے ایک کروڑ روپیا لے کر کے تو کہیں گے دکاندار کہیں یہ آدمی پاگل تو نہیں ہو گیا ہے پیسہ سے سکھ خریدنا چاہتے ہیں اور ساید ہم سب کے سب وہی پاگل کیستی ہے پیسہ سے شریر کی سویرہائیں ملتی ہیں پیسہ سے سکھ اور سانتی نہیں ملتی ہے اگر پیسہ سے سکھ اور سانتی ملتا نا تو جتنے بڑے ٹپکی کے لوگ ہیں نا وہ سکھ اور سانتی کو اپنے کوٹھڑی میں بھر گھر کے رکھ لیتے ہیں گریب لوگوں کے جیون میں نہیں اور ہم جیسے لوگوں کے ملتا ہی نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ گھر پریوار سمپتی چھوڑ کر کے سنتوں کے سرن میں رہ رہے ہیں تو ہم لوگ تو اور گریب ہوتے ہیں لیکن سبھاگ کے کہوں دوربھاگ کے کہوں پرکرطی کا نیام ہے ہم پرکرطی کا نیام کہتے ہیں اسی کو کوئی بھاگوان نہیں کہتے ہیں اس کو کیونکہ یادی ایک بھاگوان کو کہتے ہیں تو دوسرے بھاگوان دوسرید ہوتے ہیں اگر کوئی میں کہتا ہوں کبیر صاحب پورنا برمہ انہوں نے کیا ہے تو میں آپ کو دھرم کی بات بتاؤon اگر کبیر صاحب کو میں پورنا برمہ مانوں تو دوسرے بھگوان کو اپمانیت کی امینی یدی ہمارے بھارات دیش میں ماتر بھارات دیش کی بات کہوں کچھ لوگ کہتے ہیں کبیر ساہ پورن برحمہ برحمہ نائک ہے تو ہمارے بھارات دیش میں ماتر 135 کروڑ میں 20 کروڑ بھی کبیر پندھی نہیں ہے تو کیا 135 کروڑ میں 115 کروڑ لوگ کبیر پندھی نہیں ہے 20 کروڑ ماتر ہوں گے تو کیا 115 کروڑ لوگوں کی روزی روٹی نہیں چلتی ہے ان کا گھر نہیں بنتا ہے ان کی بیبی اور بچے نہیں ہیں ان کی نوکریہ نہیں ملتی ہے تو میں کسی ایک کو نہیں کہتا اور یہ حقیقت کہوں تو چاہے آپ بھگوان کہتے ہیں اسی کو پرماتما کہتے ہیں میں کھولے سبدوں میں کہوں تو یہ پرکرطی کا نیام ہے میں کسی بھی بھگوان کا سمیرن کروں یا نہ کروں جو ہوگا پرکرطی کے نیام کرنسار ہوگا پرکرطی کے نیام کو کوئی نہیں کانٹ سکتے ہیں اس کو آپ بھگوان کہا دیتے ہیں آپ کی سویتشا ہے میں کہا رہا تھا ہوا کیا میں کہا نہیں گھٹنا بتا رہا تھا بہت تیز ترہا روج روتے روتے انتیم میں ساسو ماں کمرے میں جاتی تھی اور اس کا چھوٹا سا بچہ دیکھتا تھا ان کا پوتا دیکھتا تھا روج گھٹنا ہی کیا ہو رہا ہے ایک دن ایسی استطیق ہوتی ہے اس ساسو ماں اندر روم میں جا کر کے رو رہی ہے اور اس کا چھوٹا سا بچہ چھوٹا سا چار سال کا اس کا پوتا اس کے کمرے میں گیا اور کمرے میں جا کر کے اپنے دادی ماں کا پلو اٹھاتا ہے پلو اٹھاتے اٹھاتے بولتا ہے دادی ماں تم رو مت میری ماں بہت دوستہ ہے اور جب میں بھی بڑا ہو جاؤں گا اور میری بھی سادھی ہوگی تو میں اپنے پتنی کو کہوں گا کہ تم اپنے ساسو ماں کی کبھی سیوہ مت کرنا کیونکہ اپنے ساسو ماں کو روج ستایا کرتی تھی جو آپ کرتے ہیں وہی چیز لاؤ کر کے ملتا ہے یہ جیوان لڑنے اور جھگڑنے کیلئے نہیں ہے سریشٹ ماباب بنیے کچھ لوگ اپنے جیوان کو برباد کرتے ہیں ساتھ میں اپنے بچے کی جیوان کو بھی برباد کر دیتے ہیں آپ کا حق نہیں کہ آپ اپنے بچے کی جیوان کو برباد کریں آپ نے پیدا کیا بچے تو اس کو صحیح سنسکار دیجئے اور صحیح سکھا دیجئے بھگوان کے بھرو سے مت بلٹھائیے کسی کو آتما اور پرماتما کے بھرو سے مت بلٹھائیے ان کو کرما کرنا سکھائیے اور کرما ہی پوجا ہے اس سے بڑی پوجا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے میں کبیر پندھ کے انوائی ہوتے ہوئی میں میں نہیں کہتا ہوں کہ کبیر کے پوجا کرنے سے آپ کا دکھ دردہ مٹ جائے گا یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے تو کیوں کہوں گا میں یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے آپ جیس بھگوان کو مانتے ہیں رام کو کرشنہ کو بھدھا کو مہمیر کو عیسیٰ کو محمد کو پوجا کرنے سے دکھ دردہ نہیں مٹتا ہے کرموں کی سدھی سے دکھ دردہ مٹتا ہے یدی آپ کرما کو نہیں سُدھاریں گے ایک بہو روز بھگوان کے پراتھنا کرتی تھی ہے بھگوان مجھے سکھ اور سانتی سے رکھنا ایک دن بہو کیا کرتی ہے پوجا کرتے کرتے بھگوان کے پاس ہاں جوڑ کر کے پوجا کر رہی ہے بھگوان میں تمہاری روز پراتھنا کرتی ہوں لیکن آج کیا بات ہے کہ میں پراتھنا تو کر رہی ہوں لیکن میرے ہاتھوں سے بدبو آ رہی ہے مجھے کہیں سے بدبو آ رہی ہے کیا بات ہے بہو پراتھنا کر رہی بھگوان سے اتنی مون کے ساسو ماں جاتی ہے بولتی ہے ساسو ماں بیٹی بھگوان بدبو نہیں دے رہا ہے بدبو تمہارے ہاتھوں سے آ رہے تم انگوٹھیاں پہنیے وہ انگوٹھے میں تمہارے کیچڑ گھوسا ہوا ہے وہی تم گندگی ساپ کیوں ہو تم نے ہاتھ انگوٹھی ساپ نہیں کیا وہی بدبو دے رہا ہے بدبو باہر نہیں ہے کرم خراب ہمارا رہتا ہے ہم دوسرے کو دیتے ہیں ایک سریشٹ ماباپ بنیے آپ صبح کے سالی وہ پریوار ہوگا جس پریوار کے کسی بھی بچے کے اندر درویشن کسی بھی ماباپ اور بچے کے اندر درویشن نہیں ہے جو ایک بھی لوگ بیڑی سکریٹ تنباہو گھٹکا مانس مچلی انڈا سر آپ کچھ بھی نہیں کھاتے ہو وہ صبح کے سالی پریوار ہوگا اور وہ ایسے پریوار پورے آپ کے بالا بالا گھاٹ میں کوئی چار چھے پریوار مل جائے تو میں صبح کے سالی سمجھتا ہوں بڑے بڑے کبیر پنتھیوں کو بڑے بڑے رادہ سوامی والے کو ستسن کرنے والے کو بھگوان کے جپنے والے کو انڈا ماس مچلی سر آپ بھڑکا سب کچھ کرتے میں نے دیکھا ہے کیا بھگوان اس کو روک نہیں پاتا ہے یدی بھگوان سب کا ہیت کرنے والا ہے تو بھگوان کیوں اس کو نہیں روکتا ہے اس لئے میں کہا کرم ہمارا خراب ہے تو بھگوان کچھ نہیں کرے گا کرموں پچھتا ہیے اور کرم ہی پوجا ہے اس سے بڑی پوجا ہو ہی نہیں سکتا ہے بچے بگڑ دے ایسی کاران سے ہے کہ آپ بچے کو جو پارٹ پڑھانا چاہیے وہ پارٹ نہیں پڑھاتے ہیں سارے پارٹ تو پڑھاتے ہیں سارے چپٹر تو جوڑتے ہیں ان کے جیون میں لیکن جیون کا نیرمان کسے کرنا چاہیے بستر سے اٹھنے کے بعد میں ماتا پتا کا دادی دادا کا چڑھنے اس پر سکرنا چاہیے یہ بھی آپ سکھائیے اور یہ آپ خود کو کرنا پڑھے گا تب تو کریں گے یدی آپ گھر کے بہو ہے آپ گھر کی بیٹی ہے تو آپ کو خود کو کرنا پڑھے گا کہ اپنے ماں باپ کا چڑھنے اس پر سکرئے آپ کو پریم چاہیے تو لڑنا چھوڑنا پڑے گا چرچر پھٹ جمین کے لیے پچپٹ ددہ سجار بیس سجار پچاس سجار پیسے کے لیے بھائی اور بھائی لڑتے رہ جاتے ہیں کیا لڑ کے جیون کو مسانتی مل پائے گی ان پیسے کے لیے لڑنا اور ہمارے بھارتی پرمپرہ میں ریام کو آدار سمانا جاتا ہے انہوں نے تو پورے راج چھوڑ دیا اپنے بھائی کے لیے ہم کونسا رام کی بھگت ہیں بس بھکتی نام ہم بھکت کہلانے سے بھکت ہو جائیں گے جیون میں پریورتن چاہیے کبیر پنتھی ہے کبیر کا مطلب ایک مہان ہوتا ہے کبیر کا مطلب مہان اور پنتھ کا مطلب ہوتا ہے راستہ اس راستہ پہ جو بھی چلے ایک مہان پنتھ ہے اس میں ہندو مسلم سیکھ عیسائی سبھی لوگ آتے ہیں آپ سب سے نیویدن ہیں کہ آپ پریم کا سروت بڑھائیے آپ پریم آپ کے گھر میں سکھنے نہ پائے جیسے کوئی گاڑیا ہوتی ہے گاڑیا میں جب دروازے کھولتے ہیں یا کمرے میں دروازے کھولتے ہیں تو آواز آنا شروع ہو جاتی ہے تو آواز آنا شروع ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں آپ وہاں پر تیل ڈال دیتے ہیں یا آئل ڈال دیتے ہیں آواز بند ہو جاتی ہے ویسے ہی گھر میں جب دیران اور جٹھان اور ساس اور بہو بیٹا اور پوتر میں پتی اور پتنی میں سب میں رشتوں میں کبھی درارے پڑنا شروع ہو کبھی نفرت کا بیج بونا شروع ہو کبھی ایک دوسرے کے لیے گال پھولانا شروع ہو تو آپ سے نیویدن کروں کہ آپ وہاں پر تیل ڈالیے کون سا تیل ڈالنا ہے پریم روپی تیل ڈالیے پریم روپی تیل ڈالیں گے نا وہ سکھنے نہ پائے پریم بھی سکتا ہے پریم سکتا ہے آساس کب ہو جائے گا آپ جیسے آسس جیسے آپ کی گھر میں سادھی ہو کر کے آئی ہوگی جس دن آپ بہو بن کے آئے ہوں گے اُس دن آپ کے ساسو ماں کے پرتی کتنا بھاؤ تھا کتنا پریم تھا آگاد اور کہیں گھر میں آپ کے جٹھان رہے ہوں گے یا دیران جٹھان رہے ہوں گے اُس گھر میں آپ کے بیچ میں رشتے میں اوہ پریم سکتا گیا اب نپرک کا بیج بھوتے گئے اوہ پریم سکتے سکتے اتنا سک گیا اب ساسو ماں ساسو ماں جیسے نہیں لگتی ہے لگتی ہے ہماری دشمن ہے یہ کیا آپ بچے کو یہی سنسکار دے پائیں گے یدی جیوان میں کہیں آپ لڑتے ہیں کہیں آپ جھگڑتے ہیں آپ جیوان میں ویس بھوتے ہیں تو کیا امریت دے پائیں گے امریت بانٹ پائیں گے آپ آپ جیوان کو بدلے بدلے جیوان کو آپ بولیے سدگرودے وکی جائے میں اپنی بات شروع کیا تھا کہ بچے آنکھی بگڑتے کیوں ہیں شروعات میں سنتوں نے ان بات سے شروع کیا اسی کرم میں میں بھی کہا کہ بچے بگڑتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں آپ کا دوس ہوتا ہے کہیں نہ کہیں آپ کی گلتیاں ہوتی ہیں ایک چھوٹا سا ادھاران جدی آپ بیڑی پیتے ہیں سکریٹ پیتے ہیں گھٹکا کھاتے ہیں انڈا ماں سمچلی سر آپ کا سیون کرتے ہیں کیا آپ یہ چیچ کرتے ہوئے آپ اپنے بچے کو منع کر پائیں گے آپ اپنے بچے کو منع نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ آپ خود گلتی کرتے ہیں تو خود گلتی کرتے ہیں تو آپ اچھے راستہ اچھے مارک اپنے بچے کو نہیں دکھا پائیں گے اس لئے آپ خود سدھاریے کسی نے کہا کہ بچے کو وہ پاٹ پڑھائیے وہ سیکھ دیجئے وہ سنسکار دیجئے جسے جسے آنے والی پڑھی کو اچھا سنسکار ملے اور اس کے لئے آپ کو خود آگے آنا ہوگا خود آسرموں میں جائیے آسرموں میں ویسطہ دیکھئے آسرم کے سنتوں کا جیون دیکھئے بچوں کو آسرموں میں ملے جائیے کہ کیسے جیون کا نرمان ہوتا ہے آپ بچے جیسے جنمہ لیتے ہیں اس کو پڑھائی 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 کے لئے آپ باہر بھیجتے ہیں امریکہ بھیجتے ہیں تھالینڈ بھیجتے ہیں یودبائی بھیجتے ہیں موریسوس بھیجتے ہیں جپان بھیجتے ہیں آپ کی یوگیتہ ہے آپ بچے کو پڑھاتے ہیں برا نہیں ہے لیکن اس کے سانسانت ایک چپٹر تو اور ہے نا کہ باہری بھوتک سکچہ کے سانسانت جیون کے لئے ادھاتمک سکچہ کیوں چاہیے انہاں ادھاتمک سکچہ باہر سے نہیں مل سکتی ہے جتنی اچھی ادھاتمک سکچہ آپ کو اس سنتوں کے آسرم میں ملے گا اتنی اچھی سکچہ آپ کو اور کہیں نہیں مل سکتی ہے اس لئے آپ بچوں کو دنیا تو دکھائیے لیکن دنیا دکھائیے سانسانت آسرم بھی دکھائیے سانسانت مندیر بھی دکھائیے سانسانت آنا تھالائے بھی دکھائیے جہاں بچی کا جیون کا نیرمان ہوتا ہے جہاں ہر ویکتی کی جیون کا نیرمان کا کیندر ہے جہاں جہاں سے آدمی بدل کر کے نکلتے ہیں ایسے جگہ بھی دکھائیے آسرموں ملے جائیے کئیسی کسان محنت کرتے ہیں اور ایک ایک بیچ پیدا کرتے ہیں ایک ایک گیموں کیلئے ترستے ہیں برسات کے دنوں میں پانی نہ گرتا ہو تو کسان پانی کیلئے ایک بند پانی کیلئے ترستے ہیں کیا بچے کو یہ بھی پارٹ سکھلاتے ہیں آپ یہ چیز سکھاتے بچے کے اندر یہ ہوتی تو بچے اندر اہنکار نہیں ہوتا پیسے کا بچے اندر کو نہیں پھیکتے بچے گاڑی کا در اپیوگ نہیں کرتے اس لئے سندجن کہا کرتے ہیں بچے کو آپ گاڑی دو کار دو یا نہ دو لیکن سنسکار جرور دینا اور سنسکار نہیں دیے تو بچے آپ کبھی جیون برباد ہوگا اور بچے کبھی جیون برباد ہوگا بچے آپ کی جیون کا سیون ایک آئے گا لیکن اس سے کہیں جیادہ آپ کے بچے آپ سیون ایک آئے یاد ان کے اندر آپ بین بیلنس کرتے ہیں سنسکار وں سب سے ایک بارونی ویدن کی ام ہے کہ آپ سریشت ماب بنی آپ کے بچے چڑھ نیس پر سکرے تو آپ خوشی سے آشیرواد دیجئے مسکرہ کر کے آشیرواد دیجئے اور آپ کے گال لال نہیں ہونا چاہیے آپ کے دانت لال نہیں ہونا چاہیے پان گل گل آتے تھوکتے آپ کو سب مان دے سکے بولیے سکر گرو دیو کی بہت 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 دنیواد بہت ہی سندر بھجن ہم رو سرون کر رہے تھے ما باپ ہماری لیے عشت ہیں دیو ہیں بھگوان ہیں ہر کچھ ہیں لیکن دربھاگ کی ہے سب سے بڑا دربھاگ یہ دیکھئے کہ ما باپ کو چھوڑ کر آدمی انیتر بھٹکتا ہے انیتر جو اس ما باپ نے اسے پالا پوسا بڑھایا سادھی پر بہا کیا کیا نہیں کیا لیکن اس ما باپ کو چھوڑ کر وہاں کہیں اور جاتا ہے کسی نے کہا مہ باپ سے بڑھ کر جگ میں کوئی دو جا نہیں کھ جانا ما باپ سے بڑھ کر جگ میں کوئی دو جا نہیں کھ جانا جس جس نے تجھ جنم دی آرے جس نے تجھ جنم دی آرے دل دو کھا نہیں دو کھانا شینے کا دودھ پلایا تو جب جب بندے رویا پہلے تو مانے تجھ کو نو مہنے پیٹے میں ڈھویا شینے کا دودھ پلایا تو جب جب بندے رویا بڑا کرج ہے ماں کا تجھ پر تیرا فرج ہے کرج چکانا جس نے تجھے جنم دیارے دل اشکا نہیں دکھانا دن رات تجھے تیری ماں نے باہوں میں تجھے شلایا دن رات تیری ماں نے تجھے باہوں میں شلایا خود گیلے میں ہے سوئی سوکھے میں تجھے سلایا تم کوئی بھی دکھ دے کر نہ ماں کو کبھی رولانا جس نے تجھے جنم دیارے دل اشکا نہیں دکھانا ماں باپ کے چرنوں سے بڑھ کر کوئی سورگ نہیں ہے دو جا سب چھوڑ کے تیرت بندے سب چھوڑ کے تیرت بندے کر لے ماں باپ کی پوجہ اس جنم مرن کے دکھ سے مر کر ہے موکتی پانا جس نے تجھے جنم دیارے اس کا دل کبھی نہ دکھانا جس نے تجھے جنم دیارے جس نے تجھے جنم دیارے اس کا دل کبھی نہ دکھانا بھولیے شدگرو دیو کی جائے لیکن ایک نٹھر بالک ہے جو ہمیشہ من کی ترنگ کو ادھر ادھر کیے رہتا ہے اور آپ کو شیدھے جوڑنا ہے بھی گردیو جی سے کچھ دیر پسچات کچھ جو گردیو جی ہمارے پتہارپن کرنے والے ہیں شبیشی نیویدن ہیں شانتی بنائے رکھیں اور موبائل سالینٹ میں کر کے رکھیں کچھ دیر کے لیے ابھی ہماری صاحب جی نے بہت سندر بھرزن ہم نے کچھ سراؤن کر آیا میں تب بھرزن کچھ دوسرا گاؤں کو سوچ رہا تھا لیکن کرم بنا تو میں نے بھی اسی میں آپ لوگ کے بیچ پرسطی کرن کیا آج بہت بڑا دروپہاگ ہے بہت بڑا دروپہاگ ہے کہ جو اپنے آپ کو اسٹینڈر کا لوگ مانتے ہیں بہت اسٹینڈر جن کے پاس بینگ بیلنس ہے آلی شان بھون ہے مکان ہے دو دو تین تین گاڑی ہے نوکری ہے بیجنس مین ہے ان گھروں میں سمان گھروں کی تو بات چھوڑی ہے لیکن بڑے بڑے گھرانوں میں آج ماتا پتا کی بہت اہلہ ہو رہی ہے سمان گھر کا رکھتا چالک ہو سمان نوکری کرنے والا ہو چھوٹا بیجنس بیو سائے کرنے والا ہو وہ اپنی ماتا پتا کو اپنے گھر میں کسی بھانتی رکھ لیتا ہے لیکن آج جتنے بھی مہا نگر ہیں شہر ہیں بھردھا آسرم کھل گئے ہیں تو جتنے بھی بھردھا آسرم آپ کھلے ہیں وہاں ہم نوکا سمیہ سمیہ سے جانا ہوتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ وہاں کسی گریب کے ماں باپ نہیں ہیں اچھے پڑھے لکھے گریجوشن ان کے ماں باپ ہیں کتنا بڑا دروب بھاگ گیا ہے آج جنریشن نئی پیڑھی میں ہم پرویس کر رہے ہیں لیکن ماں باپ اور وہ ہی ماں باپ کے اہنہ کر دیتے ہیں اور باہر جا کے دیوی دیوتاں میں مئیہر چلے جا رہے ہیں تو کوئی چندرپور جا رہے ہیں تو کوئی ردنپور جا رہے ہیں اور بہت دردکھ ماتا یہاں کچھ ماتا ہیں جیسے مئیہر ماتا ہیں آپ کے ردنپور ماتا ہے چندرپور اس ماتا کو گجرات میں کوئی نہیں جانتے ہیں وہاں الگ سے کوئی ماتا پیدا ہے آسا پورا اتنی ان کی پرشدی ہے اتنی پرشدی ہے کہ ڈیڑھ سو کلومیٹر میں لوگ جن سیوا کر رہے ہیں جتنے بھی یاتری پیدا جا رہے ہیں لوگوں کو کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں سونے کی بیوستہ دے رہے ہیں کوئی بڑے بڑے سٹیٹ ہیں تھمس اپ کوکوکولا کوئی ککٹرک ناریل اور گنہ رس کیا کیا نہیں پلا رہے ہیں سب پھری سیوا نسل کو سیوا معنی اتنی بھاونا اور بھکتی لوگ اور پیدا پیدا یاترہ کرتے ہیں ہاں اتنی بھاونا اور بھکت اپنا بھکت کر رہے ہیں بھاو بھکتی کی کیا پوچھنا لیکن جس ماں نے ہمیں جنم دیا ہے جس پتہ نے ہم کو پڑھایا لکھا ہے اس پتہ کو ہم کے وائٹ کر رہے ہیں اسی پر میں گھٹنا بتاؤں آپ کو گجرات کی گھٹنا ہے گجرات ایک سمپن پردیش سمپن پردیش ہر دشتی کونٹ وہاں کا ایک بھائی کہاں گیا بیدیش بیدیش چلا گیا اپنی پتنی کو لے کر ماں باپ گاؤں میں اور ماں باپ سے سمیہ سمیہ سے سمیہ سمیہ سے وہاں شمپر کیا کرتا تھا ایک دن بیٹا نے اپنے پتہ کو کہا پتہ جی ہم لوگ یہاں رہتے ہیں بیدیش میں اور آپ لوگ وہاں رہتے ہیں بہت بہت خٹک سی ہوتی ہے آپ لوگ یہاں ہو ہم لوگ وہاں ہیں کچھ آپ لوگ ہم سیوہ نہیں کر پا رہے ہیں تو میرا آپ لوگ سے نیویدن ہے آپ دونوں سے کی اس سمیہ میں سمیہ نکال کے آ رہا ہوں جو بھی ہمارے جمین جہجاد ہیں سب کو بیچ کر ہم نے یہی سیٹ ہو جاتے ہیں پیدیش میں ہی رہیں گے تو پیتا جی تھے ان کے ٹھیک ہے بیٹا تم جیسا چامت برید ہو گئے ہیں تم ہی ہو سب کچھ دیکھنے دکھ کرنے والے ٹھیک ہے ایک سمیہ نیرہ ہر ہوا اور بیٹا آیا بیدیش سے بھارت اور کثن انسار انہوں نے اپنے چمین ججاد گھر بار کو سب کو بیچ کر کہا نکلے ایک نیرہ نیرہ سمیہ بنا اور رولوں گئے کہا ائر پورٹ بامبے ائر پورٹ میں پہنچ بیٹا کہا پیتا جی آپ بیٹنگ ہال میں بیٹھی ہیں ابھی فلائٹ آنے میں جانے میں کچھ لیٹ ہے ہم پھر چلیں گے ٹھیک ہے بیٹا گیا آدھا گھنٹا بید نہیں آیا دو گھنٹا بید گیا نہیں آیا پورا دین بید گئے آیا ہی نہیں تو وہ ہی کینٹ والے لوگ دیکھے کہ بابا جی بہت ٹائم سے آپ بیٹھے ہیں کیا بات ہے وہ نے بتا کہ ہمارا بیٹا ہے ہم لوگ کو بیدیس لے جا رہا ہے امریکہ لے کے جا رہا ہے پتا کرنے گیا ہے اچھا تو ہم تو صبح سے بیٹھے ہیں اور امریکہ کی پھینٹ تو چلی گئی ہیں سن کے شن ہو گئے دیکھو امریکہ میں رہنے والا بیٹا اب امریکہ میں رہنے والا بیٹا سو بھا اتنی تیج بدھی والا بیکتی اپنے ماں باپ کو بدھی دکھا کے چلا گیا اب ایسا بیٹا اگر اگر بیدیس میں بھی اپنے پتنی کے ساتھ اپنے بچے کے ساتھ رہے گا تو چین کی جندگی جیسکے گا چین کی جندگی جیسکے گا ہم کتنی بھی فیسلیٹی کی جندگی جیے گاڑی گھوڑا بینگ بیلے اچھے سے اچھے گھر مکان وہ ہمیں شک اور سانتی نہیں دے سکتی کیوں نہیں دے سکتی کیونکہ ہم اپنوں کو دھوکھا دیئے کسی نے کہا ہے بہت اچھی بات لاکھوں پھول کم ہیں لاکھوں پھول کم ہیں گلا سجانے کو لاکھوں پھول کم ہیں گلا سجانے کو ایک بھول کافی ہے جندگی بھر رولانے کو وہ بیٹا اپنے ماں باپ کی اہلنہ کر کے بھارت سے پورا ان کا سب جمین جا جا جہا تک گھر بھی نہیں چھوڑا سب کو پیچ کے چلا گیا اور آج ایسے بھی بھکت لوگ ہیں ایسے بھی سجان لوگ ہیں کہ دیکھو بھاو بھکتی میں ڈوبے ہوئے ہیں لیکن ماتا پتا کے لئے ایویلہ ہے تو بہت سندر بھجان ہم سرون کر رہے تھے ماں باپ سے بڑھ کر جگ میں کوئی دوجہ نہیں کھا جانا جس نے تجھے جنم دیارے دل اس کا نہیں دکھانا دل اس کا نہیں دکھانا سبھی بالا گھاٹ واسیوں سے نیویدن ہیں آپ سبھی سے نیویدن ہیں کہ آپ لوگ پوزا پاڑ دھرم کثا بھاگوات خوب کروائیے خوب کیجئے لیکن سانسان اپنے ماں باپ کی اہل مات کی یہ دکھ یہ درد ہم جگہ جگہ دیکھنے ملتا ہے تو بہت کشٹ ہوتا آج جو آپ کلپ کے بیچ میں موجود ہوں مائک کے سامنے کچھ اگر بور رہا ہوں تو یہ میرے پیتا کی دین ہے پیتا نے مجھے مارگ درسن دیا کہ یہاں الہاباد میں ایک گرو رہتے ہیں شدگرو رہتے ہیں شد سروپ لین شد گرو ثری اب لاش شاہ آپ ان کے پاس جاؤ مجھے سمیہ سمیہ تھی سمیہ تھی ایک مہینہ دو مہینہ چھ مہینہ پیسہ دے 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 پیشت بھیجا کرتے تھے اور اس سمیہ کا من ہمارا کیا ہوتا تھا گھومنے کا لیکن وہی پیتا بار 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 ہمیں دھکا دیتے رہے دیتے رہے اور آج ہم آپ لوگ کی بھیج بیراج مال تو مہتہ پیتا صدیو چاہتے ہیں کہ میرا بچہ میرا بیٹا میرا للہ میرے سے آگے بڑھے اس کو لوگ جانے سمجھیں سب چاہتے ہیں اور دل کھول کے دیکھا جاتا ہے آج کل تو کہتے اگر بیٹی کی شادی ہو یا بیٹا کی شادی ہو تو دل کھول کے خرچہ کرتے ہیں وہاں پر کوئی کنج نہیں لیکن اتنا دل کھول کرنے کے باوجود بھی اتنا دل کھول کر 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 باوجود بھی بیٹا اور بہو ماتا پیتا کو چھوڑ کر چلے جاتے تو بندھوں آپ سبھیوں سے نیویدن ہیں کہ ہم اپنے ماتا پیتا کی پویا کریں کشی بھجن گائک نے بہت بھجن گائیا تھا آپ لوگ کے جمانے کا بھجن کی ایک بول ہے یہ تو سچ ہے کہ بھگوان ہے یہ تو سچ ہے کہ بھگوان ہے دھرتی پی روپ ما باپ کا بی دھاتا کی پہ چان ہے یہ تو سچ ہے کہ بھگوان ہے یہ تو سچ ہے کہ بھگوان ہے دھرتی دھرتی پی روپ ما باپ کا بی تھ بھاتا کی پہ چان ہے یہ جو 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 ساک چھات ہمارے بی جو موجود ہیں یہ ہمارے لئے بھگوان ہے یہ ہمارے لئے دیوی ہے یہ ہمارے لئے دیوتا ہے یہ ہمارے لئے شب کچھ ہے سب کچھ گنیس کا پرو آیا ڈی جی سے لوگ سوگت کیے ڈی جی سے لائے ڈی جی سے بجائے اور رام چندر کی جی ہو گیا ویسے درگا کا پرو آیا جو بھی پرو آتے ہیں کچھ دیر کے لئے لیکن اس کے لئے آدمی اتنا خرچ اتنا خرچ بہت خرچ بڑھ گئے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا لیکن اب جیسے جیسے جنریشن بڑھتے جا رہے ہیں ویسے ویسے اس پہ خرچ ہوتے جا رہے اور میں دیکھتا ہوں ان سب اور اسی دھرم اور بھکتی کے پندال میں اسی دھرم اور بھکتی کے ڈیجے میں ہم پی کے ناج رہے کتنا بڑا درو بھاگ تو یہ نہیں ہونا چاہیے جب بھی آپ لوگ چندہ دیں آپ لوگ اس نیویدن ہے چندہ دیں بھئی ساپ چندہ لے رہے ہو تو یہ کرو کہ چھتیز گڑ کا سارنگ گڑ چھتر ہے جہاں جیلا بنائے نیان اُس چھتر میں کچھ لوگ نے اس پر پہل کی اور ایک تھارم بنائے گی کالم ہے اگر آپ لوگ یہ نہیں کروگے تب ہم آپ چندہ دیں اگر آپ دارو نہیں پیوگے ماس نہیں کھاؤگے بیڑی نہیں پیوگے ناج گانا نہیں کروگے تب ہم آپ کو دیں گے اگر ڈی جے بج رہا تو ہم نہیں دیں گے آپ کی چندہ تو بہت تو ہم چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اتنا ڈھیلا بھی نہ چھوڑے کہ جاتے ہو بیٹا کیا کرتے ہو کس دوست ہے تمہارے کیسے فرنڈ ہیں ان سب چیزوں کی آپ لوگ کو جان کاری ہونی چاہیے اگر گلت ہیں اگر گلت اتنے بیٹھتے والی لوگ کے ساتھ بیٹھ رہے تو سبح بیٹھ کا بچہ ایک نیک دن بگ گلے گا سنگت سے دکھ ہو کہیں کبیر تہا جائیے جہاں اپنی شنگت ہو آج سے 600 ورس شد گرو کبیر صاحب ہمیں کہتے ہیں کس کو کہ رہے کس کتا بلی سیر چیتا بھالو کہہ رہے نہیں منش کو سمبوزیت کر کے کہہ رہے سنگت کیجے شاد ہو کی ہرے اور کی بیاد اوچھی شنگت پور کی آٹھو پہر اپھار سنگت سے دکھ ہو کہیں کبیر تہاں جائیے جہاں اپنی شنگت ہو اگر آپ کا لڑکا کسی ڈاکٹر کے پاس سنگت کرتا ہے کسی ڈاکٹر کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے تو نشجیت ہے اس کا لکش کدھر ہے ڈاکٹری لائن پر اس کی مارک درستہ میں چڑھ رہا ہے کر رہا ہے تو ایک نائے دن اس کو سفلتا جرور ملے گی لیکن اگر آپ کا بچہ جو دارو پینے والے ہیں بیڑی پینے والے ہیں تماک کھانے والے ہیں اگر ان کی سنگت کرتا ہے ایک سال دو سال تو کیا ہوگا پورا جندگی برباد ہو جائے تو سنگت کا بہت پربا پڑتا ہے ہمارے جیوان میں تو سدگر کمیل کہہ سنگت سے سکھ اگر اچھی سنگت ہم کرتے ہیں تو ہمیں شکہی سکھ ملے گا کچھ سنگت سے دکھ ہو سنگت ہے اور گلت چیت دیکھ رہے تو سنگت میں پڑ گئے آج کل اس میں بہت سے سنگت آگئے ہیں اس میں بھی جوا ہوا جوا ڑی کا کام ہونے لگا ہے تو بہت ایسے کام اس کی بھی آپ کو نگرانی کرنی چاہیے ہم اپنے بچوں کو ہائی فائی موبائل تو سورت میں پانچ دیوشی شیویر تھا سر سری مہاراجی کا پھونہ سے منن آسرم ہمارے سورت میں انہوں نے چاہا کہ ہم تیویر کرنا چاہتے ہیں شیویر میں ہم لوگوں نے بھاگ لیا اور کم سے کم ڈیڑھ سو لوگوں آئے تھے صبح 8 اگر کوئی امرجنسی کال ہوگا تو ہم آپ کو بتا دیں باقی شب موبائل بند تو شیویر اتنی اچھی شیویر ہوئی اتنے لوگ اتنا اچھا انہیں لگا اس شیویر کو کرنے کے بعد لوگ اپنے من کی مل اپنے من کی کڑواہ اپنے جلن سب کو اس یق میں ہون کر چلے گئے روتے روتے گئے بڑا اچھا ہم نے پہلا موقع تھا سنتے تو تھے لیکن موقع بہت اچھا تھا پونے پونے میں سر سری اگر آپ موبائل میں سرچ کریں گے تو ان کا ملے گا اور ان کے آشرم میں 25 دسمبر کو ایک بھب بے کار کر بہت اچھا آشرم ہے کبھی اگر آپ کو ایسا لگے تو ایسے لوگ سنگ کی جس سے ہمارے جیون کی بد اُنکتی ہو تو کافی دیر تک آپ لوگ کے بیچ میں کچھ بولنے کا پیاس کیا اور آگے بیچار رکھنے کے لیے ہمارے بیچ پرسط ہیں ہمارے شیویندر آپ سے نیویدن ہے کچھ دیر آپ ہم سب کو کرتات کرنے کی کرپا کریں بولیے صدگرو کبیر صاحب کی جی پرم پوچ صاحب جی بندنی سن سم 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 کچھ دیر نیویدن پرسط ہے ہمارے جیون میں سم کی عباسکتہ ہے کی نہیں سم ہم کی کر سم کرنے سے ہمیں کیا لہب ملتا ہے اس پر تھوڑا بیچار کریں سسنگ کی عباسکتہ ہم سب کو ہے کیوں کیونکہ سسنگ سے ہی ہمیں سیکھ ملتی ہے جیسے ہم پار سالہ میں جاتے ہیں جو کی سسنگ بینا جیسے آپ پار سالہ میں پڑھائی کرتے ہیں تو کوئی بھی پڑھائی کرتے تو اس ویسائ کو بیار میں جنکاری ہوتی ہے ایسے ہی سسنگ میں ہمیں جیون کیسے جینا چاہیے ہمارے جیون میں دکھ ہے وہ دور کیسے ہوگا ان سب کا سما دھان سسنگ کے ماد سے ہوتا ہے سسنگ کیا بس کیوں ہے کیونکہ ہم اپنے جیون میں خوص ہے ہمارے جیون میں کوئی دکھ نہیں ہے ہمارا من آسانت نہیں ہے تو ہمیں سسنگ کیا بس کے نیو ہم آسانت نہیں دکھ نہیں ہمارے من میں کلیمت نہیں نہیں راگ نہیں ہے ہمیں سسنگ کیا ہم سسنگ کی جی رہے ہیں ہمارے جیون میں دکھ ہے ہمارے من میں درو دور بچار ہیں تو ہمیں سسنگ کی آوست ہے ہم جان سنچ کیا ہمارے جیون میں کسی بھی پرکار کا دکھ ہے تو ہمیں سسنگ میں جانا چاہیے اور دکھ کا نیواران ہمیں ڈھونانا چاہیے اور سسنگ یہ ایک ایسا سادھن ہے جس سے ہم سسنگ میں جا کر کے سنتوں کے جو گیان کے مادیم سے ہم اپنے جیون کو بدل سکتے ہیں سسنگ سے ہمارے جیون میں پریورتن آ سکتا ہے وچاروں میں پریورتن آ سکتا ہے اس لئے سسنگ کی آب سکتا ہے کیونکہ جو ہم جیون جیتے ہیں اس کو ہم کیا مال لیتے ہیں یہی ہم جو جی رہے ہیں وہی سکتے ہیں وہی اچھا ہے لیکن ہم ہمارے کسی اور کو دیکھتے ہیں ہم ہم سے بیٹر جیون دیکھتے ہیں ہم سے اچھا جیون جیتے دیکھتے ہیں تو ہم سے ہم کو سیکھ لینا چاہیے اس سے جاننا چاہیے سیکھ لینا چاہیے کہ یہ آدمی اتنا سکھی کیوں ہیں اتنا ساندھ کیسے ہیں کس کارن سے ہیں یہ پرسن چننا ہے ہمارے جیون میں جیون میں ہم پریورتہ لانا چاہتے ہیں جیون میں ہم پریم لانا چاہتے ہیں پریوارک سمرستہ کو بنائے رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں سسنگ میں جانے کی ہی عوض سکتا ہے کیونکہ سسنگ کے آبھاو میں آج ہم آساند بنے بیٹھے ہیں دکھی بنے بیٹھے ہیں پریوار میں کلہ ہے کیونکہ جینے کی ڈھنگی نہیں ہے کیسے جیون جینا چاہیے کیسے برداؤ کرنا چاہیے پریوار کے لوگوں کے ساتھ میں پڑیوسیوں کے ساتھ میں لوگوں کے ساتھ میں کہ ہمیں گیان ہی نہیں ہے بولنے کی سمجھ نہیں ہے کیا ہم بول جاتے ہیں کیسے ہم بول جاتے ہیں کٹو سبدا نکال دیتے ہیں تو کیا ہے کٹو سبدا ہم نکالتے ہیں تو ہمارا من تو دکھ ہوتا ہی ہوتا ہے سامنے والا بھی دکھ ہوتا ہے ہم دیکھیں بیچار کریں کہ ہمارے کارن کوئی کسی پرار کا دکھ نہ پہنچے یہ ہم سے ہم کو دیکھنا چاہیے اگر ایسے ہو رہا ہے تو سمجھو کہ ہمارا بھی جیون کسیمی جی نے کہا ہے کہ بھکتی ستنت سکل گن کھانی بین ستسنگنا پاوہ پرانی کسیمی جی کہتے ہیں کہ بھکتی کیا ہے ستنت رہ رہ لیکن آپ بھکتی ستسنگ کی بینہ آپ اس کو نہیں پاسکتے ہیں جب سب ستسنگ میں جائیں گے تب ہی آپ کو بھکتی کیا جعان ہوگا اور بھکتی کیا ہے ستگروہ کبھی نے کہا من کی ترنگ مار لو بس ہو گیا بھجن آدت بوری سدھار لو بس ہو گیا بھجن ستگروہ کبھی نتنا ہی کہتے ہیں کہ من کی ترنگ من کی جو ترنگیں ہیں من میں جو کام اٹھ رہا ہے کروڈ اٹھ رہا ہے دویس کا ارسا کا ان ترنگوں کو ہم مٹا دیں ان ترنگوں کو ہم ہٹا دیں تب ہی آپ بھکتی میں لگ سکتے ہیں بھکتی یہی سکھاتے ہیں بھکتی تو کرتے ہیں ہم مندیر میں جاتے ہیں تیردھوں میں اسنانکنے کے لئے جاتے ہیں بھجن کرتن کرتے ہیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پرکار کے ہم بھکتی میں لگے ہیں اور لگے رہتے ہیں لیکن پڑنام کیا ہونا چاہیے پڑنام کیا آنا چاہیے ہمارے جیون میں سانتی آنا چاہیے ہمارے من کے کلیمس ہے وہ دور ہونا چاہیے ہمارے من میں جو دویس ہے وہ دور ہونا چاہیے لیکن ہم مندیر میں جاتے ہیں اگر بھتی جلاتے ہیں دیا جلاتے ہیں تیردھوں میں جاتے ہیں گنگا اسنان کر کے آتے ہیں لیکن ہمارا من ہی میں مل بھارا ہے من ہی ہمارا ساپ نہیں ہو رہا ہے تو پھر گنگا نہانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا مندیر میں جانے سے پوزہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا پوزہ کرنے کا عرض ہے کہ ہمارے جیون میں پریورتہ نہ جائے ہمارے وانی میں مٹھاس آنا چاہیے ہمارے وانی سے پریم جھلکنا چاہیے تب ہی تو پوزہ کرنے کا تیرثوں میں اسنان کرنے کا دھارمیک بننے کا فائدہ ہے جدی ہم ایسے ہی تیرثوں میں اسنان کرتے رہے ہیں گنگای میں اسنان کرتے رہے ہیں مندیر میں جا کر کے پوزہ آرچنہ کرتے رہے ہیں اور جیون ہمارا کورا کا کورا رہا تو پھر جیون مرہم بھکتی کرتے رہے جائیں گے ہمارا من کلیمت سے بھرا رہے جائے گا اسی لئے اب سکتا ہے کہ ہم جہاں بھی لگیں جس ادیسے سے لگتے ہیں وہ ادیس سے ہمارا پورنہ ہونا چاہیے کہیں بھی ہم جاتے ہیں مدیر میں جائے چاہے تیرثوں میں اسنان کریں ہمارا ادیس سے کیا ہے من کی سانتی ہمارے جیون میں پریورتن آنا چاہیے لیکن پریورتن دیکھے گا کہا پریورتن کیسے پتہ چلے گا آپ کے بیوہار سے آپ جو بیوہار کرتے ہیں گھر کے لوگوں کے ساتھ میں پیتہ کے ساتھ میں پتی کے ساتھ میں پتنی کے ساتھ میں بچے کے ساتھ میں بہو کے ساتھ میں ہم کیسے برطاؤ کرتے ہیں یہ آپ کے پہجان بتاتا ہے کہ آپ بھکتیوان ہے کی نہیں پریورتن کے لوگوں کے ساتھ میں ہمارے برطاؤ کیسے ہیں لوگوں کے ساتھ میں ہمارا بیوہار کیسا ہے پتنی جب کچھ کہا جاتی ہے ہمارے انکل بات نہیں کرتی پرتکل بات کرتی تب کیا ہو جاتے ہیں ہم گروہ دیت ہو جاتے ہیں کیوں 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 ہم سے چھوٹے ہیں ہم مال لیے چھوٹے ہیں برابری نہیں مان پاتے ہیں گروہ دیت ہو جاتے ہیں بچے کو کچھ بول جاتے ہیں کلاتوانیوں کو پریوک کر جاتے ہیں جب آپ آپ سے گھر میں ہی پریم نہیں ہیں پتنی کے ساتھ میں بچے کے ساتھ میں ماں باپ کے ساتھ میں تو ہم کیسے بھکتی بان کہلیں گے یہی تو پرچے دیتا ہے بھکتی کا جو آپ مندین میں پوجہ کرنے جاتے ہیں اور گھر کی جو دیوی دیوتا ہے ماں کے روپ میں پتہ کے روپ میں پتی کے روپ میں پتنی کے روپ میں وہ کیا دیوی دیوتا نہیں نہیں ہے کیا ان سے ہم غلط برداؤ کرتے رہے کیا ہم ان سے چھوٹے مان کر کے ان کو ہمیسا ڈاٹے پھٹ کرتے رہے یہ بھکتی نہیں ہے بھکتی ہے ہم پریم کا سنچار کریں جیون میں پریوار میں پریوار کے لوگ کے ساتھ میں پریم کا برداؤ کریں پریم کسے بڑھے گا پریم ہے کیا کبیر صاحب نے کہا پریم نہ باڑی اوپ جے پریم نہ ہاٹ بکائے راجہ پرجہ جہی روچے سیس دے لے جائے پریم کئی باڑی میں کئی دکان میں ملنے والا چیز نہیں ہے پریم کو اپنے من میں اپنے جیور میں لانا پڑتا ہے پریم کو سچنا پڑتا ہے آپ اپنے پتنی سے پریم کرتے ہیں کیسے جانیں گے کہ آپ پریم کرتے ہیں پریم کرنے کا مطلب ہے کہ ہم اپنے جن سے ہم پریم کرتے ہیں ان کے ہیت انہیت کا ہم دھیان دیتے ہیں یہی تو پریم ہے ان سے میٹھا برداؤ کرتے ہیں پریم سے بولتے ہیں یہی تو پریم ہے یاد ہم کٹو بہوہر کرتے ہیں کٹو آنے کا پریوک کرتے ہیں تو یہ پریم نہیں ہے بلکہ جب ہم کٹو آنے بول جاتے ہیں پرتکول بہوہر ہونے پر تو ہمارا من دھکی ہوتا ہے اور سانسان پیوائک لوگ کا بھی من دھکی ہوتا ہے تو ایسے چیزوں سے ایسے بہوہر سے ہمارا جیون سودھرنے والا نہیں ہے اس لئے ستگرو کبیر کہتے ہیں کہ من کی ترنگ من میں جو کام کی کروت کا لوگ کا جو ترنگ اٹھ رہا ہے ان ترنگوں کو آپ سماپت کریں کہ دیکھ کہیں کروت کا اٹھ رہا ہے کہیں لوگ کا اٹھ رہا ہے تو لوگ اور کروت ہمارے من موٹھے گے تب ہمارا بیوار برطا جو ہے وہ اچھا نہیں ہوگا اس لئے وہ سکتا ہے کہ سنگت کرنے کیا وہ سکتا ہے سسنگ کیا وہ سکتا ہے اور سسنگ سے ہی ہمارے جیون میں بھکتی آ سکتی ہے سسنگ سے ہی ہمارے جیون میں پریورتان آ سکتا ہے اور نہیں تو جیون تو سب جی رہے ہیں جیون تو جیتے ہی ہیں لیکن جیون کیسے جینا ہے جیون کو کیسے ہم اچھا بنائے اپنے جیون کو یہ ہم پر نیر بھڑ کرتا ہے ہمارے جیون کو کوئی باہر سے کوئی بنانے والا نہیں آگا کوئی گروہ ہمیں ہمارے جیون کو نہیں بنا دے گا کوئی پرماتما کوئی بھاگوان اسوار دیوی دیوتا ہمارے جیون کو نہیں بنا دے گا جیون ہمیں خود جینا ہے اور جیون کو ہمیں سویم منانا پڑے گا گروہ کیا ہے لاستہ بتا سکتا ہے گیان بتا سکتا ہے گیان کی باتوں کو آپ کے سامنے رکھ سکتا ہے لیکن وہ جیون جی کر کے آپ کو نہیں دے دے گا جیون ہمارا جیون جو ہے وہ ہم سب کو جیون جینا پڑے گا لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہم کیسے جیون جی رہے ہیں آسانت جیون جی رہے ہیں کہ دکھی جیون جی رہے ہیں ہم سب دیکھیں اپنے جیون کو کہ ہم کیسے جیون جی رہے ہیں یادی ہم سکھ میں جیون جینا چاہتے ہیں تو سنگت کریں اچھے پستووں کا ادھرن کریں گرو جنوں کا سنگت کریں ستسنگ کریں ان کے مادم سے ہم بھکتی لائیں اپنے جیون میں یہی تو بھکتی کرنے کا لاب ہے اور یادی ہم جیون بھر بھکتی کے نام پر بھکتیوان بنے رہیں اور جیون میں کوئی پریورتہ نہ آئے ہمارا من نرمن نہ ہو تو پھر بھکتی کرنے کا کوئی لاب نہیں ملے گا اس لئے بس سکتا ہے کہ سنگت کریں سنگت کے پاس جائے ستسنگ کریں گرو جنوں جو جان کی بات بتاتے ہیں ان کو اپنے جیون میں عمل کرنے کا بھی پریاز کریں تب ہی ہمارا جیون سفل اور سکمیں پیس سکتا ہے بس انہیں سفلوں کے ساتھ میں اپنے وارنے کو بھی رام دیتا ہوں